اسلام علیکم پیارے دوستو حکیم لکمان کے بارے میں تو آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اور اللہ کے ولی تھے آپ کی ولادت حضرت دعود علیہ وسلم کے دور میں ہوئی آپ کا وصال حضرت یونس علیہ وسلم کے دور میں ہوا جو رمنا کے قریب ہے رمنا فلسطین میں ہے یہ نبی تھے یا نہیں ابھی واضح نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے لکمان کے معنی کسیر لکب میں والا اکل یعنی بہت زیادہ اکل والا اور لکب والا آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم لکمان کو حکمت اور دانائی بکشی تھی آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہے جسے طبیب یونانی کہتے ہیں قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم لکمان کے نام پر ایک پوری سورے نازل فرمائی جس کی حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں جس میں سے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس واقعہ کو سن کر آپ بہت ہی زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو کو آپ پورا آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو بناتے رہتے ہیں دوستو کہا جاتا ہے کہ حکیم لکمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لکمان کو بتا دیتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے اس حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لکمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھوننے کے لیے ارادہ کیا ان کے پاس ایک توتہ تھا جو ان سے باتے کیا کرتا تھا حکیم لکمان نے اپنے حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوای تیار کی جس کو کھا کر کے توتہ بغیر کھائے پیئے بینا تھکان کے چھ مہنے تک اڑ سکتا تھا حکیم لکمان نے دو گولیاں تیار کی ایک گولی توتے کو کھلا دی اور دوسری گولی توتے کے گلے میں بان دی اور توتے کو نصیحت کی کہ اس گولی کو کھا کر کے بغیر تھکان کے بینا کھائے پیئے چھ مہنے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو اور ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کی کہ تمہیں کہیں پر بھی بھوک اور پیاس لگے تو دوسری گولی کھا کر کے وہی سے واپس کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا توتے نے لکمان حکیم سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان بھر لی توتہ مسلسل چھ مہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھا ہوا تھا لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا توتہ کو اڑتے ہوئے چھ مہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی تھی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو دور دور تک اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی پہاڑ تھا جہاں وہ بیٹھ کر کے سانس لے سکے تھوڑی دور کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی تو توتہ اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی مگر توتے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو توتہ حیران وہ پریشان ہو گیا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے جب مچھلی نے اپنا مو باہر نکالا تو وہ بھی اس توتے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو توتے نے کہا تم کون ہو مچھلی نے کہا میں اس سمندر کی مخلوق ہوں تب توتہ بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ میں اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی توتے نے کہا میں لکمان حکیم کا توتہ ہوں لکمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ گھوننے کو بھیجا ہے میں نے بہت زیادہ سفر کیا لگا تار چھے ماہ تک اڑتا رہا لیکن ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے تب مچھلی نے کہا تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ جس کے اوپر تم بیٹھ کر سانس لے سکو یہاں تک پہنچے کیسے تب اس توتے نے لکمان حکیم کا سارا ماجرہ اس مچھلی کو بتا دیا تب مچھلی نے کہا سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے پتا نہیں لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے اس کو ڈھوننے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہے جو مجھے کھا جائیں گے جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہے تو توتے نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں تب مچھلی نے کہا میری پیٹ کے اوپر بیٹھے رہنا توتے نے ایسا ہی کیا تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی توتے کو اس جگہ پر بھیج دیا جس جگہ سے آنے میں اسے چھے ماہ لگ گئے تھے توتہ بہت حیران رہ گیا کہ جہاں سے مجھے اڑتے ہوئے پہنچنے میں چھے ماہ کا وقت لگ گیا تھا مچھلی نے اسے پلک جھپکتے ہی پہنچا دیا تھا اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی توتہ حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرہ سنایا حکیم لقمان نے جب یہ ماجرہ سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سزدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے تیرے قبضے میں سارے دنیا والوں کی جان ہے بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے تو دوستو اس راز کا حکیم لقمان کے پاس بھی کوئی پتہ نہ چل سکا کہ وہ مسلی کون تھی اور اس طرح سے اس نے پلک جھپکتے ہی کہیسے چھے ماہ کا سفر جھٹکے میں پار کر دیا اور نہ ہی لقمان حکیم کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا موسیقی موسیقی